مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کیا واجب ہے یا سنت ہے تو اس بارے میں بھی دونوں رائے ملتی ہیں علماء کی جو علماء کہتے ہیں سنت ہے وہ بھی عام سنت نہیں مانتے بلکہ سنت معقدہ سنت معقدہ کا مطلب جو نہیں کرے گا قابل ملامت ہوگا اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی رائے کے مطابق یہ واجب ہے اور اس کی دلیل وہی ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ عبادت ہے اور عبادت میں احتیاط کے پہلو کو ترجیح دی جاتی ہے کیونکہ احتیاط اسی میں ہے کہ اس کو اگر واجب قرار نہیں دیتے تو بہت سے لوگ قربانی کا فریضہ چھوڑ سکتے ہیں اور اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ قیامت میں ان کو گناہ نہ ملے تو اس لئے احتیاط کے پہلو کو ترجیح دائے گی اور مضبوط دلیل امام حنیفہ کی قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس قربانی کی گنجائش تھی اور اس نے قربانی نہیں کی وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی مت پھٹکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دس سال مدینہ منورہ رہے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی موسیقی